اسلام علیکم تولکم ہے آپ لوگ کا ایم رات چینل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان نیوی کی سبمرینز کے حوالے سے اس بارے میں گریک اور انڈین نیوز سورسز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان نے گریز سے سبمرین بیٹریز مانگی اور گریز نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈیا سے دوستی نبھاتے ہوئے پاکستان کو انکار کر دیا اب یہ اپنے آپ میں کافی زیادہ پرووک کرنے والی بات ہے کہ پاکستان نے گریز سے کب مانگی بیٹریز اور پھر انڈیا نے کب اپروچ کیا اور پھر کب گریز نے پاکستان کو انکار کر دیا اور کس کنٹیکسٹ میں پاکستان نے اپنی کرنڈ سبمرین فلیٹ کے لیے یہ بیٹریز مانگی ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا کچھ دن پہلے گریک سیٹی ٹائمز رپورٹ کرتا ہے پاکستان نے گریز کی گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ یونان یا گریز پاکستان کو سبمرین کی بیٹریز پروائیڈ کر دے پاکستان کی یہ بیسکلی تھرڈ اگوستہ کلاس سبمرین ہونے والی ہے جو کہ اگوستہ 90B ورزن سے تعلق رکھتی ہے اور پاکستان ٹرکی کی سٹی ایم کمپنی کے تھوہو انہیں تھوڑولی اپگریڈ کروا رہا ہے جیسے ہمارے ایف سکسٹین کی ایملی اپگریڈیشن ہوئی تھی اسی طرح پاکستان اپنی سبمرینز کو تھوڑولی اپگریڈ کروا رہا ہے ان میں ان کے ٹورپیڈوز ان کے ویپن سسٹم سے لے کر ان کا الیکٹرونک وارفیر سسٹم ان کے ڈیٹر لنگ سسٹم اور جتنے بھی سب سسٹمز ہوتے ہیں سبمرین میں وہ تمام کے تمام اپگریڈ کروایے گئے پہلی دو جو سبمرینز تھی وہ دوہزار بائیس تک پاکستان کے حوالے کر دی گئی اپگریڈ ہو کر اور یہ تھرڈ ابھی رہتی تھی اس تھرڈ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پروچ کیا گریز کو کہ وہ سبمرین بیٹریز پاکستان کو دے لیکن گریز چونکہ ترکی کا دشمن ہے اور انڈیا کا دوست ہے سو اس نے واضح الفاظ میں پاکستان کو منع کر دیا پھر گریک سٹی ٹائم کی اس رپورٹ کے فورن بعد ہی انڈیا کی ٹائمز ناؤ نے بھی اس کو رپورٹ کیا اب ٹائمز ناؤ نے بھی سیم یہی چیز چھاپی پاکستان نے پروچ کیا گریز کو اور گریز نے نہ کر دی اور اس چیز کو بہت زیادہ پروپگیٹ کیا گیا انڈین سائیڈ کے مختلف ٹویٹر ہینڈلز کی طرف سے اور جو مختلف انڈین آس ہینڈز ہیں لیکن یہاں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انٹرنیشنل ریپورٹیشن کے حامل ادارے نے اس کو بالکل بھی اس کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی اس خبر کو کوئی بھید بھاؤ دیا مطلب کہ یہ خبر اپنے آپ میں ہی جھوٹی ہے نہ تو پاکستان نے گریز کو کوئی اپروچ کیا ہے اور نہ ہی پاکستان نے انہوں سے کوئی ریکویسٹ کیا کہ ہمیں سبمرین بیٹریز دیں اس کا ایک لوجیکل ریزن میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہماری پہلی جتنی بھی سبمرینز ہیں وہ ہم نے ٹرکی کو دیں انہوں نے اپگریڈ کر کے ہمیں دے دیں ان کی بیٹریز بھی اپگریڈ کر کے دی لیکن اب تھرڈ لاس سبمرین رہتی تھی اب آخری سبمرین کے وقت کونسی موت پڑ گی پاکستان کو جو ہم نے گریز سے جا کے بیٹریز کا پوچھنا تھا تو یہ اپنے آپ میں کوئی سنس نہیں بناتا جب پہلی جتنی بھی ہماری سبمرینز اپگریڈ ہو چکی تھی ان کی بیٹریز سب کچھ اپ ٹو ڈیٹ تھا تو وہ چیز جب ہمارے پاس آگئی تو تھرڈ سبمرین کے لیے شروع سے بھی اتنے کوئی پرومیننٹ نہیں ہے ہم شروع سے ہی آزربائی جان اور ترکی کے ہمائیتی ہیں اور یہ ہی ہمارے برادرہوڈ کنٹریز ہیں جبکہ دوسری طرف جو گریز ہے وہ شروع سے انڈیا کا الائر آئے تو یہ کوئی کوسچن ہی نہیں اٹھتا کہ پاکستان گریز کے پاس جائے گا یہ تھوڑھولی ایک فیک نیوز اپنی طرف سے گھڑی گئی تھی تاکہ پاکستان کو ایک قسم کا بدنام بھی کیا جائے اور دوسرا یہ سائیکلوجیکل ایمپیکٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے یہ سائیکلوجیکل ایمپیکٹ کریئٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے سب سے بڑا کوسچن تو یہ اپنے آپ میں اگر آپ کو پتا ہو تو اس سے پہلے پاکستان کو اس بات پر ذرا ڈی مورلائز کیا جاتا تھا کہ ہمارے ملک میں دہشتگردی بڑھ رہی ہے جو ایک لیجیٹمنٹ چیز بھی تھی لیکن اگر آپ کو پتا ہو تو دوہزار تیس کے شروع سے ہی انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن پاکستانان فورسز نے چکیئے ہیں ان میں تقریبا دو سو سے لے کر ڈھائی سو کے قریب مختلف ٹی ٹی پی اور بی ایل ای کے ٹی ریسٹ کو ہم نے ختم کر دیا اس کے علاوہ اب پاکستان تھوڑوں لی ایک اپریشن زربی عزب کی طرح کا اپریشن کرنے جا رہی ہے میسیو اپریشن ہو گا یہ اید الفطر کے بعد اب جو بیرونی کنٹریز ان ٹی ریسٹ اوگنائزیشنز کو پیسہ دیتی ہیں اور ان کو سپورٹ کرتی ہیں ان کی تو سر پر بازو ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کی تو ٹوٹلوں نے جتنا انویسٹ کیا تھا وہ اب ان کو ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب نائجیریان ڈیفنس نیوز نے یہ اعلان کیا کہ آنے والے کچھ سالوں میں جی ایف سیونٹینز مزید خریدے گا نائجیریہ اسی دوران تائیوان نیوز نے ایک آرٹیکل نکال دیا کہ پاکستان کے جی ایف سیونٹینز گراؤنڈڈ ہیں اور ان کے انجن میں کریکس پڑ جاتے ہیں اب کوسٹن یہ ہے کہ ایون دنیا میں سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کے ائرکرافٹ بھی اڑتے ہیں اور ان کے انجن میں آئی تک کریکس نہیں پڑے تو ایک فورٹ جنریشن کے ائرکرافٹ میں کریکس کیسے پڑ جاتے ہیں اور اس تائیوان نیوز کے آرٹیکل کو پھر انڈین سائٹ پر بہت زیادہ شائع کیا گیا اور اسے بہت زیادہ آگے پروپگیٹ کیا گیا اس وقت پاکستان پانچ سبمرینز کو استعمال کرتا ہے جن میں سے تین اگوستہ نائنٹی بھی سبمرینز ہیں جنہیں خالد کلاس سبمرینز کہتے ہیں اور باقی دو ہشمت کلاس سبمرینز ہیں جو کہ اگوستہ سیونٹی ہے ان دونوں سبمرینز یہ ارمسٹ کافی پرانی سبمرینز ہیں نائنٹین نائنٹی تھری میں اور نائنٹین نائنٹی فور میں یہ گوستہ نائنٹی بھی لی تھی اور اس سے پہلے اگوستہ سیونٹی سبمرینز پاکستان نے لی تھی تو یہ سبمرینز اب اپنے لحاظ سے پرانی ہو رہی تھی تو پاکستان نے ان کے تمام سسٹمز کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے ان کا ایک میسیو اپ گریڈیشن پلان رہا ہے اس میسیو اپ گریڈیشن پلان کے لیے ایس ٹی ایم کو ہائر کیا گیا جو کہ ایک ٹرکش کمپنی تھی اور اس نے اس کے ویپن سے لے کر اس کا الیکٹرونک وورفیر پیکج اور اس کے ائر انٹرپیٹنٹ پرپلجن سسٹمز کو بھی بہتر کیا اس کی بیٹریز اور اس کے جتنے بھی پیرامیٹر سے ان کو ایک نئے سیرے سے بدلائے اور اس میں جتنی بھی کیوییٹیز اب نئی آڈ کی گئی ہیں یہ موجودہ انڈین سبمرینز کو کمپیٹ کرتی ہیں اور اس سے بڑھ کر چیز یہ پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک کیوییٹی جو نیوکلیر ڈیٹرنس کے لیے ہے اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اگر انڈیا کوئی مسیڈ ونچر کرتا ہے اور پاکستان پر نیوکلیر میزائلز فائر کرتا ہے تو سیکنڈ سٹرائک کیوییٹی کی طور پر یہ سبمرینز انڈیا پر بابر کروز میزائلز فائر کر سکتی ہیں جو کہ نیوکلیر پیلوڈ لے کر جانے کے قابل ہے ایڈ دی انڈ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر دوں تو تھوڑولی میں اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے نہ تو گریز کو کوئی اپروچ کیا ہے اور نہ ہی اس سے پہلے ہم نے گریز کو کبھی اپروچ کیا تھا کہ انہیں ہمیں کوئی سبمرین کی بیٹریز چاہیے اور سبمرین کی بیٹریز اگر ہمیں چاہیے بھی تو ہمارے پاس مختلف سپلائر موجود ہیں ہمارے پاس ٹرکی ہے ہمارے پاس چائنا ہے سپین ہے اس کے علاوہ بھی یورپ میں ایسی کنٹریز موجود ہیں جو پاکستان کو ڈیفینس ایکوپمنٹ پروائیڈ کرتی ہیں سو اس حفالے سے گریز کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتا کہ ہم انہیں جا کے اپنی ڈیفینس ایکوپمنٹ ان سے جا کے لیں یا ان سے جا کے پوچھیں تو بہرحال یہ تھا آج کی وڈیو امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ